اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ لوگ متمنی ہیں ہونا بھی شایئے ہم سے بھی سوال کرتے ہیں کہ محنو صاحب امام زمانہ سے ملاقات کیسے ہو اچھا کچھ تو ایسے ہیں کہ بڑے آرام سے گہوی دیتے ہیں سن بھی رہوں گے کہتے ہیں آغا صاحب ہماری بھی امام سے ملاقات کرا دیجئے تو دیکھیں بات یہ ہے کہ فلسفہ غیبت یہ ہے کہ امام غیبت میں رہے فلسفہ ہے یہ امام غیب ہے مجھے متمنی مشتاق عشق ہونا چاہیے کہ میری امام سے ملاقات ہو لیکن شرط یہ ہے کہ میں اپنے عمالوں کو ویسا کروں جیسا امام چاہتا ہے اب اگر امام چاہیں گے تو مجھ سے ملیں گے خب اگر امام نہیں چاہیں گے تو مجھے اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ امام تو ملنی رہے میں کوئی اچھا کام نہیں کر رہا ایسا نہیں ہے جانے محترم امام جہاں بہتر سمجھتے ہیں کسی سے ملنے وہ مل لیتے ہیں اور بہت سارے ایسے بھی واقعات ہیں کہ جہاں امام ملے ہیں مگر امام نے بتایا نہیں کہ وہ امام ہے بعد میں انسان کو محسوس ہوتا ہے یا احساس ہوتا ہے تو امام کا وجود ہر جگہ ہے امام ایسے نہیں کہ آپ بولیں کہ یہاں امام نہیں ہوں گے وہاں امام نہیں ہوں گے یا فلانی جگہ امام نہیں ہوں گے یا صرف امام بارگاہ میں امام ہوں گے نہیں عجیدان امام ہر جگہ ہیں کیوں خدا کی قدرت ہے خدا جس کو گیارہ سو سال سے زیادہ زندہ رکھ سکتا ہے خدا اسے ہر جگہ بھی رکھ سکتا ہے خب یہ عقیدہ ریوان ہونا چاہیے کہ امام دیکھ رہے ہیں اور امام ہر وقت دیکھ رہے ہیں آپ بھی گبرائیں نہیں کہ ابھی آپ کو نہیں دیکھ رہے امام ابھی بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں امام ہمیں دیکھ رہے ہیں ہمارے عمال امام تک جاتے ہیں عزیزان محترم ہفتے میں بعض روایات دو دفعہ کہتی ہیں لیکن جاتے وقت کیا ہم اپنے امام ہمارے عمال نامہ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں یا گریہ کرتے ہیں دو کنڈیشن سے زیادہ تیسری کنڈیشن نہیں ہے اب میں کوئی بھی عمل کروں یہ دیکھو کہ میرا مولا میرے اس عمل سے راضی ہے یا نہیں ہے تو اگر تو میں امام کی خوشنودی کے لئے کام کر رہا ہوں تو خوش بحال اور اگر خدا نہ خواستہ عزیزان محترم میں اپنے امام کو ناراض کر رہا تو میں کیسا مومن ہوں جو اپنے مولا کو تکلیف دے رہا ہوں